ہنیر انفیموٹیو سٹوڈیو میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے اس شام کی شروعات ایک بہت بڑی خبر کے ساتھ کی جا رہی ہے سپریم کورٹ نے عیدیہ معاملے پر دائر سبھی انیس پون وچار یا چکاؤں کو خارج کر دیا ہے جیہاں آپ نے بالکل صحیح سنا جو بھی پون وچار یا چکاؤں دی گئی تھے عیدیہ معاملے کو دوبارہ سنوائی کے لیے ان ساری یا چکاؤں کو آج سپریم کورٹ نے خارج کر دیا تو اس وقت کی بری خبار سپریم کورٹ نے جتنی بھی یا چکاؤں اتن کو خارج کر دیا ہے عیدیہ معاملے پر سپریم کورٹ نے سبھی انیس پون وچارے یا چکاؤں کو خارج کر دیا ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی عدیشتے والی بینچ میں آج سبھی یا چکاؤں کو خارج کر دو گئے کہا کہ کل انیس یا چکاؤں میں دس یا چکاؤں مول پتھکالوں نے داخر کی تھی اور باقی کی نو یا چکاؤں نئے لوگوں کی تھی ان سبھی انیس یاچکاؤں کو سپریم کورٹ نے خارج کر دیا پچاس منٹ تکے بند کمرے میں سپریم کورٹ کے پانچ بینچ کے ججز نے اس پہ غور کیا اور اس کے بعد اس کو خارج کر دی ہم آپ کو بتا دیں کہ کیا کیا مسلم پکش کی طرف سے یہ یاچکائیں دی گئی تھیں اس میں کیا کیا مانگیں تھیں مسلم پکش کی طرف سے داخل پنج کا یاچکاؤں میں سب سے پہلی مانگ یہ تھی کہ نو نومبر کو آیا فیصلہ انیس سو بانوے میں مسجد ڈھائے جانے کو منظوری دینے جیسا تھا انیس سو انچاس میں عوید روپ سے جس مرتی کو رکھا گیا تھا اسی کے پکش میں فیصلہ سنایا گیا عوید حرکت کرنے والوں کو زمین دی گئی ہندیوں کا کبھی وہاں پورا قبضہ تھا ہی نہیں مسلمانوں کو پانچ اکر زمین دینے کا فیصلہ پورا انصاف نہیں ہے اور آخری میں اس میں کہا گیا تھا کہ سپریم کورٹ نو نومبر کے فیصلے پر روک لگائے معاملے کو دوبارہ سنیں معاملے پر دوبارہ ویچار کریں یہ سب بانگے جو تھی ویچار یا چکاؤں میں تھی سپریم کورٹ نے آج ان ساری یا چکاؤں کو خارج کر دیا ہے نو نومبر کو ایک احتیاسک فیصلہ آئے تھا جس میں کورٹ نے دو دشاونلہ ستتر اکر زمین رام لیلا کو دی دی تھی کورٹ نے مندی کو نرمان اور پروندن کے لیے کند سرکار کو ایک ٹرس بڑھانے کے لیے کہا تھا پانچ جو کے یہ اہم فیصلہ تھا تتھا اس میں بیوادی زمین پر مسلمانوں کی تلنا میں زیادہ مضبوط ہندو دعوے کو مانا گیا تھا اس لیے یہ فیصلہ رام لیلا کے پکش میں دیا گیا تھا فیبی کورٹ نے مانا تھا کہ اٹھارو سو ستاون سے لے کر انیس سو نانچاس تک مسلمانوں نے وہاں نماز پڑھی ہے انیس سو نانچاس میں امانت میں مرتی رکھ کر مسلمانوں کو جبرن وہاں سے بگائے گیا انیس سو بانوے میں مسجد کو تو دیا گیا اس لیے کورٹ نے پورا انصاف کرنے کے لیے سنی وغبوٹ کو پانچ ایکر زمین دینے کا فیصلہ کیا تھا لیکن اس کے بعد بھی مسلم پکش کی طرف سے کہا گیا تھا کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ پورا فیصلہ نہیں ہے اس فیصلے میں انصاف نہیں ہے اس فیصلے کی دوبارہ سنوائی ہونا چاہیے اس لیے انیس پنوچار جو یاجکائیں تھی وہ سپریم کورٹ میں دی گئی تھی آج کی بڑے خبار یہی ہے کہ سپریم کورٹ نے ان ساری انیس کنیس یاجکاؤں کو خالج کر دیا ہے پھر کسی اور نیوز کے ساتھ ہوں گے آپ کے ساتھ ملاقات آپ بنے رہیے دا انڈین انفرمیٹیو سٹوڈیو کے ساتھ جائے ہیں